السلام علیکم میں ہوں ڈوپرساندی الوی اور ویلکم کرتے ہوں آپ کو اپنے سیوٹوک چینل میں آج ہم بات کریں گے کہ پرگننسی کے تیسرے مہینے میں کونسی ایسی خوراک ہے جو کہ آپ نے استعمال کرنی ہے نمبر ایک ہمارے پاس ہے وائٹمین بی سکس رچ فوڈ آپ نے ایسی خوراک کا استعمال کرنا ہے جس میں وائٹمین بی سکس سادہ پائے جاتا ہو کیونکہ یہ جو مہینے ہوتے ہیں ان میں بہت ساری جو فیمل ہیں ان کو نوزیا وارمٹنگ اور ماننگ سکنس جیسے جو مسائل ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ ایسی خوراک استعمال کریں گی جس میں وائٹمین بی سکس پائے جاتا ہو تو آپ کو جی مطلعنا الٹی اور اس طرح کے جو مسائل ہیں ان سے کافی کمی ہوگی تو آپ نے پھلو کا استعمال کرنا ہے انڈا سبس پتو والی سبزیاں یہ ساری چیزیں وائٹمین بی سکس سے بھرپور ہوتی ہیں ان کو اپنی خوراک کا حصہ ضرور بنائیں نمبر ٹو فریش فروٹس آپ نے جو تازہ پھل ہیں ان کا ضرور استعمال کرنا ہے اور جو ڈبے میں بند اور جو محفوظ جو پھل ہوتے ہیں ان کا اپنے استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ ان کے اندر تضاویہ زیادہ پائے جاتی ہے آپ نے کوشش جی کرنی ہے کہ موسم کے حساب سے جو پھل تازہ آپ کو ملیں وہ آپ ضرور استعمال کریں کیونکہ ان کے اندر پانی پائے جاتا ہے نیچرل شگر پائے جاتا ہے فائبر اور انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک رہتی ہے آپ کو طاقت بھی ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو باقی جو مسائل ہیں جیسے کہ قبض اور میدے کے جو مسائل ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کام ہوتے ہیں جیسے کہ بنانا امرود اور باقی جو موسمی پھلیں ان کا آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے نمبر تھری ہمارے پاس ہے کاربو ہائیڈریٹ کاربو ہائیڈریٹ کا آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کو طاقت دیں گے اور آپ کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ کریں گے اور بہت ساری جو فیمل ہے وہ اپنے آپ کو تھکا تھکا سا محسوس کرتی ہیں ان کو ویکنس کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے ایسی خوراک کا استعمال کرنا ہے جس میں کاربو ہائیڈریٹ پائی جاتی ہو جیسے کہ بریٹ آپ کھا سکتی ہیں گندم کی روٹی چاول آلو اور یہ ساری کے ساری چیزیں بھرپور ہوتی ہیں کاربو ہائیڈریٹ سے نمبر فور پہ ہمارے پاس ہے گوشت گوشت کا آپ نے استعمال کرنا ہے لیکن یہ بات آپ تھیان میں ضرور رکھیں کہ گوشت ہمیشہ اچھی طرح پکا ہوا ہو اچھی طرح دھولا ہوا ہو باسی گوشت آپ نے استعمال نہیں کرنا اور بہت زیادہ جو تلہ ہوا اور فرائی کیا ہوا گوشت اب آپ نے استعمال نہیں کرنا شربے والا آپ استعمال کر سکتے ہیں چکن مٹن فش جو بھی آپ کو آبیلیبل ہو آپ لے سکتی ہیں نمبر فائف پہ ہمارے پاس ہے کہ آئیرن اور فولیٹ سے بھرپور غزائیں آئیرن اور فولیٹ ایسی چیزیں ہیں جو کہ تھرو آؤٹ پرگننسی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں کیونکہ ماں کے اندر اگر خون پورا ہوگا تو بچے کے اندر بھی ہوگا بچے کی ہلدی گروت اور نشنما کے لیے آئیرن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اسی طرح فولیٹ اور فولیک ایسیڈ جو ہیں یہ بھی بچے کی نارمل اور ہلدی گروت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں دماغ اور سپانل کارڈ کی گروت اور ڈیولپمنٹ کے لیے فولیٹ اور فولیک ایسیڈ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ کوشش کریں کیسی خوراک استعمال کریں جس میں آئیرن ہو فولیٹ ہو اور فولیک ایسیڈ ہو سبس پتو والی سبزیاں آپ استعمال کریں چیکو اور چکندر دالیں اور اس کے ساتھ ہی کالے چنیں سرخ لوبیا اور بروکلی انڈا سبس پتو والی سبزیاں یہ سب آپ استعمال کر سکتی ہیں نمبر سکس پہ ہمارے پاس ہے ڈیری پروڈکٹس دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے لیکن ایک بات آپ نے یہ خیال میں رکھنا ہے کہ دودھ ہمیشہ تازہ ہو اور ابلہ ہوا دودھ آپ استعمال کریں باسی اور خراب آپ نے دودھ استعمال نہیں کرنا اسی طرح جو دہی ہے وہ بہت زیادہ کھٹا اور باسی نہ ہو دودھ میں پکا کے جو کھیر ہے وہ آپ استعمال کر سکتی ہیں دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا آپ نے استعمال کرنا ہے جی بھی آپ کے لئے کافی جو ہے وہ ہیلپل ثابت ہوگا تو کوشش کریں کہ پرگننسی کا جو آپ کا ٹائم پیریڈ ہے اس میں ان چیزوں کا اپنے استعمال ضرور کرنا ہے تاکہ نہ صرف آپ کی ہیلتھ اچھی رہے بلکہ آپ کی جو آنے والا بیبی ہے اس کے بھی گروتھ اور جو نیشن و ماہ ہے وہ بہت اچھی طرح ہو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا میری چیل کو اپنے سبسکرائب کر لینا ہے تھنکس فور واشنگ